اسلام علیکم سٹوڈنٹس اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ کو کنڈکشن کا آورویو دینا ضروری سمجھوں گا کہ کنڈکشن میں جس طرح پریویس ٹاپکس میں سٹوڈنٹس ہم نے یہ چیز ریڈ کی تھی کہ کسی تھوس اجسام میں جو الیکٹرونز یا مالیکیولز کی حرکت جو ہوتی ہے وہ کنڈکشن کہلاتی ہے سیم ایز لائک جس طرح ہمارے پاس نیکس ٹاپک ہے کنویکشن کا تو سٹوڈنٹس میں آپ کو کنویکشن کے بارے میں یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ جس طرح ہمارے پاس کنویکشن کے اندر ہمو تھوز اچسام میں حرارت ایک جسم سے دوسری جسم یعنی سرد جسم گرم جسم سے سرد جسم کی جانب منتقل ہوئی تھی سیم اسی طرح کنویکشن کے عمل میں مایات اور گیسز میں جو انتقال حرارت ہے اس کو کنویکشن کا نام دیا جاتا ہے یعنی جو ہم نے کنویکشن کے قارڈنگلی پڑھا تھا سٹوڈنٹس میں کنویکشن میں ہم نے ریل کیا تھا کہ تھوز اچسام میں مایات کی اور تھوز اچسام میں جو ایٹمز کی اور مالیکیورز کی حرکت ہوتی ہے وہ کنویکشن کے لاتی ہے سیم اسی طرح مارے پاس مایات اور گیسز کے اندر بھی جو حرارت ہے منتقل ہوتی ہے اس عمل کو کنویکشن کا نام دیا جاتا ہے تو سٹوڈنٹس اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ مایات کے اندر اور گیسز کے اندر کس طرح سے حرارت منتقل ہوتی ہے کیونکہ سٹوڈنٹس ہم نے کنویکشن کے اندر میٹرز اور نون میٹرز کے بارے میں بھی ریل کیا تھا اور کنویکشن کے اندر ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ میٹرز جو ہیں وہ اچھی کنویکٹر ہوتی ہیں اس میں سے حرارت یا کرنٹ آسانی سے پاسمڈ ہو جاتی ہے تو سیم اسی طرح اگر میں یہاں پر یہ کموں کہ مایات اور گیسز جو ہوتی ہیں وہ ناکشن کنڈکٹر ہوتی ہیں یعنی اس میں سے جو انرجی ہوتی ہے جو حرارت ہوتی ہے یا کرنٹ ہے وہ آسانی سے مطلب جو حرارت ہے وہ آسانی سے پاس آٹ نہیں ہو سکتی لیکن مختلف طریقے ہیں جس کی مطلب سے مایات اور گیسز کے اندر سے بھی جو حرارت ہے اس کو منتقل کر سکتے ہیں ان حرارت کو منتقل کرنے کا جو طریقہ مایات اور گیسز کا ہے وہ ہمارے پاس کنڈکٹر کہلاتا ہے تو سوڈنٹس اگر ہم اس چیز کو سمجھنا چاہیں تو ہمارے پاس سے مختلف قسم کی اگزیمپلز بھی ہیں جس کے تھوڑھ ان نے جس طرح کنڈکٹر کو ریڈ کیا تھا اسی طرح اگر ہم کنڈکٹر کو ریڈ کرنا چاہیں تو ہمارے پاس مختلف قسم کی اگزیمپلز اگر میں کہوں کہ ایک سمال بینکر میں پانی لیا جائے اور اس پانی کو گرم کیا جائے پانی کو گرم کرنے سے اس میں پوٹاشیم اگر ڈال دی جائے ہم دیکھیں گے جیسے جیسے پانی گرم ہوتا جائے گا پوٹاشیم میں کچھ ذرات اوپر کی جانے پانا شروع ہوگے یعنی جو حصہ گرم ہوتا جائے گا وہاں سے مالیکیولز جو ہیں وہ حرکت کرنا شروع کر دیں گے اور ان کی حرکت کرنے کے بعد جو مالیکیولز جہاں پر مالیکیولز تھنڈے ہیں وہ مالیکیولز کی جگہ جو ہیں وہ گرم مالیکیولز لے لیں گے تو سیم اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ پانی جو ہے وہ اپنے بوائلنگ پوائنٹ پر پہنچ جائے گا میلٹو سے کے مایات کے اندر بھی جو حرارت ہے وہ منتقل مطلب گرم جسم سے سرد حصے میں جو حرارت ہے وہ منتقل ہو سکتی ہے سیم اسی طرح جس طرح ہم نے یہاں پر انرجی کے اندر انتقال حرارت کے اندر پہلا طریقہ کنڈکشن کا بڑا اس کے بعد کنڈکشن کا بڑا سوڈنٹ تو اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا طریقہ آتا ہے سوڈنٹ سے ریڈیئیشن کا اب ریڈیئیشن کے لیے یہاں پر تو مایات اور گیسز کے اندر انتقال حرارت ہمارے پاس کنڈکشن کہلاتا ہے لیکن ریڈیئیشن کا عمل ایک ایسا عمل ہے جس میں نہ تو انرجی جو ہے وہ دھوس کے رہی ہے نہ گیسز کے دھرو کسی بھی طریقے سے جو انرجی ہے وہ منتقل نہیں ہو سکتی ایک جسم سے دوسرے جسم کے اندر تو آیا ریڈیئیشن کا عمل کیسا طریقہ ہے مطلب ایک ایسا طریقہ جس کے اندر ہم ویوز کے دھرو انرجی ایک جسم سے دوسرے جسم کے اندر منتقل کر سکتے ہیں ہم کہیں گے کہ ایسا جسم جس میں مطلب ایسی انرجی جو کہ ویوز کے دھرو ہم منتقل کرتے ہیں ایک جسم سے دوسرے جسم کے اندر وہ ہمارے پاس ریڈیئیشن کہلاتی ہے سوڑنس اس طرح ہم نے کنڈکشن کی اگزیمپل لی اس کے بعد ہم نے کنویکشن کی اگزیمپل لی سیم اسی طرح اگر ریڈیئیشن کی ہم اگزیمپل لینا چاہیں اس اگزیمپل میں اگر میں آپ کو بیان کرنا چاہوں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس جو سورج ہے سورج ہمارے پاس جو ریس کا بہترین طریقہ ہے کیونکہ جو سورج کی شوئیں زمین تک آتی ہیں وہ مختلف لیئر سے گزر کر آتی ہیں اب خلا میں سے گزر کر آتی ہیں وہاں پر آزون بھی موجود ہے اب جب جو روشنی کی شوئیں ہیں وہ نیچے زمین تک منتقل ہوں گی تو اس میرے کہ حرارت روشنی جو سورج ہے وہ روشنی اور حرارت کا بہترین ذریعہ ہے جب میں اگر اس چیز کو ڈیفائن کرنا چاہیں کہ سورج کی جو کرنے زمین پر آتی ہیں وہ ہمیں روشنی بھی پروائیڈ کرتی ہیں اور وہ حرارت بھی پروائیڈ کرتی ہیں اب جو سورج کی روشنی سے جو حرارت نیچے زمین پر آ رہی ہے سٹوڈنٹس اس کے اندر کوئی حرارت نہ تو گیس کے طرح منتقل ہوئی نہ مایات کے طرح منتقل ہوئی آخر ایسی کیا چیز ہے جو کہ تمام جو حرارت ہے وہ نیچے زمین تک منتقل کر رہی ہے تو سٹوڈنٹس اس عمل کو ریڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو تھائیڈ آپشن ہے وہ ہوتی ہے ریڈی ایشن کی ریڈی ایشن بیسیکل ہی ہے شوائن اب شوائن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں مینٹو سیف ویوز کہ جو حرارت ہے جو انرجی ہے وہ ویوز کی شکل میں نیچے زمین تک آ رہی ہے لیکن سٹوڈنٹس اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ ویوز کے درو جو انرجی ہے وہ کیسے منتقل ہوتی ہے تو سٹوڈنٹس میں آپ کو گائیڈ کرنا چاہوں گا اس میں تین چیزیں تین عمامیں اثر انداز ہوتے ہیں سب سے پہلے سطح کا رقبہ سطح کا ٹیمپریچر سطح کا ایریا سٹوڈنٹس اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ سطح کا رنگ سطح کا ٹیمپریچر سطح کا ایریا اس سے کیا مراد ہے سٹوڈنٹس جب کوئی بھی چیز جب شوائن نیچے زمین پر آئیں گی تو وہ اپنے ساتھ حرارت منتقل کرتی ہیں شوائن کے ذریعے حرارت منتقل ہوتی ہے لہٰذا اگر ہم اس کی سطح کا رنگ اور سطح کی ٹیمپریچر کی بات کرنا چاہیں تو میں آپ کو ایک سمپل سی ایک زرپل دوں گا سٹوڈنٹس ایک روم میں اگر آپ ایک پانی کا گلاس رکھیں اور ایک چائے کا کپ رکھیں چائے کا کپ گرم ہوگا اور اس ٹائم جو پانی کا گلاس آپ رکھیں گے وہ پانی کا گلاس تھنڈا ہوگا آپ دیکھیں گے کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو تھنڈا پانی کا گلاس ہوگا وہ گرم ہو جائے گا گرم ہونا شروع ہو جائے گا اور جو ایک چائے کا کپ آپ نے گرم رکھا تھا وہ کچھ ٹائم کے بعد جو گرم کپ ہے وہ تھنڈا ہو جائے گا سٹوڈنٹس ایسا کیوں ہوا کیونکہ آپ نے جس روم میں ایک کپ اور ایک گلاس رکھا ہے اس روم کے اندر جو روم کا ٹیمپریچر ہے کچھ دیر کے بعد جو بھی اشیاء آپ کی اس روم میں موجود ہیں وہ سب روم کے ٹیمپریچر کے مطابق ہو جائیں گی اٹس مین کہ جو آپ نے چائے کا کپ رکھا چائے کا کپ گرم تھا روم ٹیمپریچر کے مطابق آہستہ آہستہ وہ کپ تھنڈا ہونا شروع ہو گیا اور وہ جو گرمی تھی مطلب جو مالیکیور سے وہ گرم سے سرد کی جانے منتقل ہو گئے اور سیم اسی طرح جو آپ نے پانی کا گلاس رکھا تھا جو پانی کا گلاس ہے وہ سیم جو تھنڈا گلاس تھا جو مالیکیور سے وہ تھنڈے سے گرم کی جانے منتقل ہونا شروع ہو گئے تو سیم وہ یہی چیز ہے سطح کا رنگ ایک اور چیز سٹوڈنٹس میں آپ کو یہاں پر گائیڈ کرتا چلوں آپ کے پاس ایک چھوٹی سی اگزمپل میں آپ کو دوں گا آپ کے پاس دو طرح کی کلرز ہیں ایک بلیک کلر ہے اور جو وائٹ کلر ہوتا ہے وہ ہیٹ کو کم ایزمپل کرتا ہے تو اس میں اگر ہم یہ چیز دیکھیں کہ جو بلیک کلر والی چیز ہوگی اگر اس کو ہر ہیٹ دی جائے ہر عارت میں رکھا جائے لائک ایز اگر سورج کی روشنی میں رکھا جائے تو ہم دیکھیں گے کہ کچھ ٹائم کے بعد جو بلیک کلر تھا وہ بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو جائے گا بہت زیادہ گرم ہو جائے گا اور جو وائٹ کلر تھا وہ گرم ہوگا لیکن اتنا نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر جو مالیکیولز ہیں وہ زیادہ ٹرانسور نہیں ہوئے تو اس میں کہ سطح کا جو راہ ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے سطح کا ٹیمپریچر جس طرح میں نے آپ کو ایکزمپل دی چائے کی کپ کی اور گلاس کی سیم اسی طرح اور ایک روم کی ایکزمپل دی میں نے روم سے مراد ہے کہ ہمارے پاس اس روم کا ٹیمپریچر مطلب سطح کا ٹیمپریچر کیا تھا جس کے گارڈنگلی گلاس اور کپ نے اپنا ٹیمپریچر چینج کیا اس کے بعد سطح ہم نے اس سطح کے ایریے کے گارڈنگلی ریڈ کیا کہ کس طرح سے جو ہے وہ حرارت ویفز کے طرح منتقل بھی ہوئی اور ٹیمپریچر بھی جو ہے وہ چینج ہو گیا جو مالیکیولز ہیں وہ کس طرح سے موف کیے اور کس طرح سے انہوں نے اپنی جو ساتھت ہے اس کو چینج کیا تو ابتہ ہم نے توفیق پڑا ہے انتقالے ہر آلت کے جس میں تین چیزیں تین اقسام ہمارے پاس تین انتقالے ہر آلت کے کنڈیکشن کے ریکشن اور ریڈیئیشن سٹونٹس یہ کنڈیکشن کے کارڈنگلی اور یہ ریڈیئیشن کے کارڈنگلی ہم نے آپ کو گائیڈ کیا میں امید کروں گے انشاءاللہ اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی شکریہ موسیقی